جی دوستو آج ہم ذکر کریں گے انیس سو پچھتر میں ریلیز ہونے والی ایک ایسی فلم کا جس نے کامیابی کے ریکارڈ قائم کیے غیر متوقع طور پر بیزنیس کرتے ہوئے ایس فلم نے دائیمنڈ جوبلی یعنی کہ ایک سو ہفتے چلنے کا اعزاز حاصل کیا جی ہاں دوستو ہماری مراج اپنے وقت کی میوزیکل ایکشن ایڈونچر فلم دلن ایک رات کی سے ہے انیس سو پچھتر میں جہاں سینما گھر خواتین کی دلچسپی سے آباد تھے اور معمولی میار کی گھرے لو فلمیں شاندار بیزنے سے کر رہی تھی وہیں بڑی بڑی ایکشن فلمیں جو میار کے اعتبار سے بھی امداد تھیں یا تو ناکام ہو رہی تھی یا بامشکل کامیابی کا مو دیکھ پا رہی تھی اس جمود کو انیس سو پچھتر میں توڑا ادھاکار بدر منیر کی اردو فلم دلن ایک رات کی نے اے لڑکی مجھے بہت پیاس لگی ہے تھوڑا پانی پلاؤگی میرے پاس پیالہ نہیں ہے کوئی بات نہیں میں ہاتھوں سے پی لیتا ہوں آپ کو ہم اس فلم سے جڑی تمام معلومات فراہم کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ دلن ایک رات کی کی کامیابی کے اثرات آئندہ دنوں میں فلم ڈسٹی پر کس قدر مرتب ہوئے سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ یہ بنیادی طور پر پشتو فنکاروں کی کاویش تھی خود اس فلم کی ٹیم کو بھی یقین نہیں تھا کہ وہ کس قدر کامیاب فلم بنانے میں مصروف ہیں یہ فلم اردو اور پشتو زبان میں بنائی گئی تھی یہ لڑکی کون ہے؟ کون ہے یہ؟ یہ لنگر دن کی بھاجی ہے بذر منیر نمی آصف خان مسررت شاہین ساقی ناصرہ ہیمائیوں قریشی امان نعمت سردی لیاقت میجر علی احمد سمیت درجنوں غیر معروف ادھاکار اس فلم کی کاسٹ کا حصہ تھے بذر منیر ساقی ناصرہ کے سوا تمام ہی فنکار اس وقت تک اردو سینما کے لیے زیادہ مقبول نہیں تھے لیکن اس فلم کی سپر ہٹ کامیابی کے بعد اس فلم میں شامل تمام ادھاکاروں کو رات و رات مقبولیت حاصل ہو گئی فلم کے ادھاکار ممتاز علی خان تھے جو اس سے قبل کئی پشتوں فلموں میں اپنی صلاحیت کا لوہہ منواد چکے تھے جبکہ فلمساز چھاتا خان عقلدین آفریدی اور خود ممتاز علی خان تھے فلم کی کہانی بدر منیر نے لکھی اور مقالمے آزم تخیل کے تحریر کردہ تھے دلن ایک رات کی کی کہانی پر نظر دوڑانے سے پہلے اس کی تاریخ نمائش پر بات کریں یہ فلم عید قربان پر نمائش کے لیے پیش کی گئی سب سے پہلے لاہور سرکٹ میں چودہ دسمبر انیس سو پچھتر میں اور ایک ہفتے بعد چھبیس دسمبر انیس سو پچھتر کو اس کی نمائش کراچی میں ہوئی کراچی میں ریلیز کے ایک ہفتے بعد فلم میں شامل فہاش مناظر اور بےہودہ گانوں پر اعتراض ہوا اور چار جنوری انیس سو چھتر کو اس فلم پر پابندی آئید کر دی گئی تیس جنوری تک یہ پابندی برقرار رہی اس کے بعد یہ فلم دوبارہ ریلیز ہوئی اور پہلے سے زیادہ کامیابی حاصل کی مجموعی طور پر انیس سو چھتر میں یہ فلم چھ ماہ تک کراچی میں زیرے نمائش رہی اور بڑے بڑے اسٹارز کی فلموں کو اس فلم نے پیچھے چھوڑ دیا پھر دل بیٹے جی ماما اچھا ہوا تم آگے تم خود سمیدار ہو تمہیں نصیت کی تو ضرورت نہیں مگر ایک بات یاد رکھو بیچے تمہاری یہ لاپروہی اچھی نہیں یہ ہماری لیے بربادی کا باعث نہیں بن سکتا آخر ہوا کیا ماما اپنی ذمہ داری کا احساس کرو بیچے ایک ہوتل باقی رہ گیا ہے اگر تم اسی طرح لاپروہی کرتے رہے تو یہ ہوتل بھی بچے گا ساری دنیا تانے دے گی اوہ ماما تم فکر کیوں کرتے ہو میں اپنا فرد اچھی طرح جانتا ہوں اچھا اچھا جاؤ ہوتل میں کچھ مہمان آیا ہے ان کا خیال کرو اچھا جاؤ دلن ایک رات کی کی کہانی کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ شیر دل یعنی کے بدر منیر اور شہزادی یعنی کے اداکار نیمی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں شیر دل گاؤں کے ریسٹ ہاؤس میں آنے والے مہمانوں کی خدمت کا فریضہ انجام دیتا ہے شہزادی کا لنگڑا مامو دلور خان اداکار علی احمد ایک لالچی انسان ہے اور اس نے رقم کے عوض اپنی بھانجی کی شادی کسی اور سے تے کر رکھی ہے اس نے اپنی بہن یعنی کے شہزادی کی ماں کو زہر دیا اور شہزادی کو اس شخص کے حوالے کر دیا شہزادی جان بچا کر شہر دل کے پاس پہنچی جس دن شہزادی اور شہر دل کی شادی ہوئی اسی رات گیسٹ ہاؤس میں کچھ خطرناک قسم کے مہمان آئے ہوئے تھے باہ ماما تم تو کمال ہو منڈی لے جا کر سودہ بیٹا تو زیادہ پیسے ملتے منڈی کی بات چلو ماما وہاں تو ایک سودے میں کئی حصدار ہوتے ہیں ہمائیو قریشی امان اور دیگر تمام قارندے تھے نیامت سرادی کے جو کہ ایک گینگ کا سربراہ تھا جس کا کام معصوم لڑکیوں کو اغوا کر کے بیرون ملک فروخت کرنا تھا اس رات انہیں معلوم ہوا کہ شہزادی اپنے گھر میں تنہا ہے اور اس کا شہر شہر دل ان کے پاس ہے تو وہ شہر دل کو دھوکہ دے کر اس کے گھر پہنچے اور شہزادی کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے یہاں سے کہانی نے ایک نیا موڑ لیا ایک جانب شہزادی تھی جو اپنی عزت اور جان بچاتی پھر رہی تھی تو دوسری جانب شہر دل اپنی بیوی کو تلاش کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹک رہا تھا اس دوران اس نے کئی دشمنوں کو ہلاک بھی کیا اور پولیس کے لیے مفرور بن گیا پولیس پیچھا کر رہی تھی اور وہ دشمنوں کی تلاش میں تھا جنہوں نے اس کی بیوی کو اغوا کیا تھا آخر کار وہ تمام دشمنوں کو ہلاک کرتے کرتے نیامت سرادی تک پہنچ گیا اور اپنی بیوی کو اس کے چنگل سے بچا کر پورے گینگ کا خاتمہ کر دیا پولیس انسپیکٹر یعنی کہ اداکار عاصف خان نے شہر دل کو اس کی بہادری پر شاباشی دی اور کہا کہ اب وہ قانون کا مجرم نہیں بلکہ اس نے جو کام کیا ہے اس کے عوض قانون اس کو سلام کرتا ہے یوں یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچی ہم نے تمہیں معقول رقم دی جب ختم ہو جائے تو گاؤں کے کسی لڑکی کے ساتھ رشتہ جوڑ کر تمہارے پاس آ جانا ہم تمہاری کمی پوری کر دیں گے اداکار بذر منیر نے اس فلم کی کہانی کے لیے کئی انگریزی فلموں کے مناظر مستعر لیے کئی مقامات پر بلکل انگلیش فلموں کی طرح ایکشن کو فلم آیا بذر منیر کی کہانی عام سی تھی مگر اسے کمال اسکرین پلے کے ساتھ ہدایتکار ممتاز علی خان نے فلم آیا اور تحسین خان کی شاندار سینما ٹو گرافی اپنی مثال آپ تھی اس فلم کی دیگر خوبیوں میں سب سے بڑھ کر اس کا شعبہ موسیقی تھا کمال احمد کے مرتب کردہ گیتوں نے انیس سو پچھتر میں ایسی دھوم مچائی کے ہر جگہ اس فلم کے گیت گونجتے سنائی دیئے نور جہاں مہناز ناہید اختر مالا اور احمد رشدی نے ان گیتوں میں اپنی آواز کا جادو جگایا اور ہر ایک سے داد وصول کی فلم کے نقمہ نگار تھے سعید گیلانی فلم دلن ایک راب کی مجموعی طور پر ایک شاندار فلم تھی لیکن یہ وہ دور تھا جب خطرناک اور خانزادہ جیسی فہاش فلموں نے فلم انڈسٹری کو ایک نئے رجحان کی طرف راغب کر دیا تھا صاف ستری اور میاری فلموں میں بھی ایسے نغمات یا رقص شامل کیے جا رہے تھے کہ جن میں ہیجان انگیزی یا سیکس کا انصر نمائی ہوتا تھا اور کچھ الگ سے فہاش مناظر بھی فلم آئے گئے تھے جیسے کی بنا پر یہ فلم سنسر کی زد میں آئی خواتین نے خاص طور پر اس فلم کو پسند نہیں کیا لیکن ایک خاص طبقے کے لیے اس میں بڑی کشش تھی اور یوں یہ فلم سپر ہٹ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے مجموعی طور پر اگر یہ بات یوں کہی جائے کہ اس فلم میں فہاش گانے اگر نہ ہوتے اور فہاش مناظر کو نہ فلم آیا جاتا تو تب ہی یہ فلم ایک بڑی کامیابی سے ہم کنار ہو سکتی تھی کیونکہ اس فلم کا سکرین پلے اندہ اور شاندار تھا موسیقی انتہی مقبول رہی اور اس کے ساتھ ساتھ اسے بڑے اندہ طریقے سے تحسین خان نے فلم آیا تھا لہٰذا اس فلم کی کامیابی صد فیصد یقینی تھی تاہم اس میں فہاش گیت اور مناظر شامل کر کے کہ ایک چاند پر داغ اُبھر آیا لڑکی یہ ہمارا کاروبار بھی ہے اور روزکار اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کر سکتا ہوں میرا خامن ابھی زندہ ہے شوہر اس شوہر کی بات کرتی ہو جو تمہاری عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا اپنے شوہر پر یقین ہے کہ وہ ایک دن ضرور آئے گا اور تم لوگوں سے اس ظلم کا انتدام نہیں کر رہے گا تمہارا شوہر ہمارا کچھ نہیں بکار سکتا وہ مر چکا ہے مجموعی طور پر دلن ایک رات کی اپنے وقت کی ایک ایسی کامیاب فلم ہے جس نے آنے والے دنوں میں کئی اہم اسٹارز پاکستان فلم ڈسٹی کو دیئے جن میں خاص طور پر عاصف خان مسررت شاہین اور ہیمائیو قریشی نمائیہ ہیں جنہوں نے بعض ازاں پاکستان فلم ڈسٹی کے لیے کارہائے نمائیہ انجام دیئے تمہاری موت بن کر مجھے جلدی بتاؤ میری دلن کہا ہے اوہ بے غیرت بتاؤ میری دلن کہا ہے میں پوچھوں گا نہیں صرف تین تک کنوں گا جواب نہ دیا تمہارے جسم سے یہ کھوپڑی اڑا دوں گا ایک دو تین یہ ایک شاندار فلم تھی اس فلم کی کامیابی کے بعد پاکستان میں ایکشن فلموں کا ایک نیا دور شروع ہوا اور کئی لا جواب فلمیں بعد میں سامنے آئیں جی سامن یہ تھی فلم دلن ایک رات کی سے جڑی کچھ معلومات ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کی آئندہ بھی شامل رکھیں گے اسی طرح کی معلومات ہم آپ کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں اور اپنی پسندیزگی کا اظہار کریں شکریہ موسیقی موسیقی